اگر آپ کو بھی عادت ہے لفٹ مانگنے کی تو سادھان ہو جائیے کہیں لفٹ لینا آپ کی جان کا دشمن نہ بن جائے کہیں کوئی سر پھرا آپ کو نہ مل جائے دو ٹکڑوں والی لاش کی مستری کا وہ خلاصہ جو آپ کے بھی ہوش اڑاتے جس شخص نے لفٹ مانگی اس کا قتل ہوا ہتھیارے نے لاش کو لاش کے سر کو دھڑ سے الگ کیا اور وہ سر پھرا قاتل دو ٹکڑوں والی لاش کو کئی گھنٹوں تک پیک اپ گاڑی میں لے کر گھومتا رہا مریتک جو ہے اسے لفٹ مانگا تھا رائے گاڑ سے سارنگاڑ چھتر میں آنے کے لیے لفٹ مانگنے والے ساف دھان کہیں سفر میں نہ مل جائے سرفرا دو ٹکڑوں میں ملی لاش کھل گیا راز اس نے مانگی تھی لفٹ ہیوان نے کیے دو ٹکڑے سائیکو کلر کا سنسنی کھیس کھلا سا یہ وہ واردات ہے جسے اب تک کوئی نہیں بھولا ہوگا جس پیک اپ گاڑی میں ایک لاش قریب سو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے آتی ہے جس لاش کے پیک اپ گاڑی میں دو ٹکڑے ملتے ہیں سر الگ اور دھڑ الگ دو ٹکڑوں والی اس لاش کا آج راز کھولیں گے یہ راز خود اس سائیکو کلر نے ہی کھولا ہے رائیگر ٹو سارنگڑ بلائیگر لاش سفر کر رہی تھی اور ہتیارہ اوما شنکر ساہو جو پیک اپ گاڑی چلا رہا تھا وہ قتل کے بعد لاش کو رائیگر سے سارنگڑ گگوری گاؤں لے گیا جہاں اس نے دھاردار ہتیار سے لاش کے دو ٹکڑے کیے سر الگ اور دھڑ الگ اور اس واردات کی خبر جب لوگوں کو لگی تو سب دہشت میں تھے پولس کرائیم سین پر پہنچی لیکن دو ٹکڑوں والی لاش کے پیچھے کی وجہ کا کھلاسہ نہیں ہوا تھا ہماری پرارمبک بیوشنا میں یہ بات پتا چلی ہے کہ یہ جھوٹ مل جیلہ رائیگر میں اس کا اپرادھیک ریکارڈ رہا ہے اور یہ وہاں کا گنڈا بدماس ہے تو اس کو ہم لوگوں نے بیوشنا میں سلگ نہ کیا ہے ساتھ میں اس کے جتنے اپوننٹ تھے اس کے سممند میں بھی ہم لوگ پتا ساجی کر رہے ہیں کہ سبھی کی اس عوستیتی میں سبھی کا لوکیشن کیا ہے اور مرتق کی ملتا ہم لوگ اس بات پر فوکشڈ ہیں کہ مرتق کی پہچان ہو سکے آخر مرنے والا کون تھا اور ہتھیارہ یہ سائیکو کلر اماشنکر ساہو جس نے ہتھیا کی اس قتل کے پیچھے آخر وجہ کیا تھی اس کی مرتق سے کیا رنجش تھی جس کا بدلہ اتنا دل دہلانے والا تھا تو سنیے یہ کھلاسہ اور ہوشیار ہو جائیے اگر آپ سفر کر رہے ہیں کسی سے لفٹ لے رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا کوئی سرپرا آپ کو مل جائے دراصل جس شخص کی ہتھیا ہوئی ہے اس نے آر اوپی اماشنکر ساہو سے پک اپ میں لفٹ لی تھی رائیگر سے سارنگر جانے کے لیے اماشنکر نے اسے لفٹ دی لیکن پک اپ گاڑی میں رکھے لوہے کے روڈ سے اس پر حملہ کر کے اس کی جان لے لی وجہ سنیں گے کیوں لفٹ لینے پر اتنی دردناک موت ملی کرائے پر کچ کچ اس نے کھیلا کھونی کھیل آر اوپی اماشنکر ساہو سرفرا ہے عادتاً بدماش ہے جس نے لفٹ تو دی لیکن اس نے لفٹ کا کرایا مانگا مرتک نے یہ کہا تھا کہ میں نے تم سے لفٹ لی ہے تو روپے کیوں دوں گا بس اتنا سننا تھا اور پھر آگ ببولا ہوا اوما شنکر نے کرایا نہیں دینے پر جسے لفٹ دی تھی اسے موت کے گھاٹ اتار دیا چار دن سے پولیس اس بات کی پڑتال کر رہی ہے کہ آخر مرنے والا کون تھا جس نے رائے گھڑ بس ٹین سے لفٹ مانگی تھی اور پھر دو تکڑوں میں اس کی ہی لاش ملی رائے پر سے یگل تیواری اور رائے گھڑ سے ہرپال سنگھ خوٹے کے ساتھ بیورو رپورٹ نیوز ایٹین مدی پردیش 36 گر واردات سے پہلے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے گنہگار اکثر کئی ترقیب لگاتا ہے لیکن کیا کبھی آپ نے سنا کوئی قتل سے پہلے نئی ٹی شٹ خریدے آخر اس ٹی شٹ میں ایسا کون سا راز چھپا ہے دیکھئے دل جلے عاشق کے انتقام کی خوفناک واردات ایک طرفہ عشق پریمی کاک کے گھر کے سامنے پریمی کی لاش خطل کے لیے اس نے خریدی ٹی شٹ عشق کا اظہار لڑکی کا انکار دل جلے کا خوفناک انتقام پریمی کا کے گھر کے سامنے پریمی کی لاش ایک طرفہ پیار اس پر میرا حق ہے ایک خونی سکرپٹ جس پر لکھا گیا وہ صرف میری ہے کسی کے قتل کی خونی عبارت جس پر ہتیارے نے لکھا آج اس کا کام تمام ہو کر رہے گا جس قتل کی کہانی میں قاتل مروں سے پہلے کالے رنگ کی ٹی شٹ خریدتا ہے اور بس یہ ہتیارہ رات ہونے کا انتظار کرتا ہے رات میں کیا ہوا آخر کس کے قتل کی تیاری تھی کوربہ کے کٹ گھورا تھانا علاقے کے چھوری بستی میں آپ کو لیے چلتے ہیں چوتیس سال کے سبحاش دیوانگن کی لاش ملی تھی جس رات سبحاش دیوانگن کا قتل ہوا تھا اس رات سبحاش کی پریمیکہ نے کال کر کے اسے بولایا تھا اس پورے گھٹنا کرم میں ہمیں ایک سندے ہی جس کا نام بلرام ساہو تھا اس کو ہم نے گرفت میں لیا اور پھر اس سے پوچھتاج کرنے پر پھر آگے اس نے قبولا کہ وہ ایک گاؤں کی مہیلہ سے ایک طرفہ کافی پیار کرتا تھا اور اس مہیلہ کے منہ کرنے کے باوجود بھی وہ کافی اس سے پیار ایک سمبند بنانے کی کوشش میں لگا رہا پر مہیلہ کسی اور پر چاہتی تھی تو یہ اس کو بات پچی نہیں اس کے مطابق پریمیکا کے گھر سبحاش قریب دو گھنٹے تک رہا اور پھر پریمیکا کے گھر کے سامنے ہی پریمیکی کی لاش ملی کیا اس قتل میں پریمیکا کا کوئی ہاتھ ہے پولس کے شک کے رادار پر کئی لوگ تھے لیکن پریمیکا سے پوچھتاج پر ایک نئی کہانی سامنے آئی لڑکی کو کوئی لڑکا کال کرتا تھا پولس نے سی ڈی آر نکالا جس سی ڈی آر سے لڑکے کا موبائل نمبر ملا قتل اسی لڑکے نے کیا تھا آروپی بلرام ساہو جس کا مرتک سبحاش کی پریمیکا کے گھر کے پاس ہی پرانا گھر تھا جہاں وہ چھپا رہا جس نے سبحاش کی ہتیا کی اور پھر موت کے ہتھیار کو تالاب میں پھینک دیا کون سے سنے کپڑوں کو جنگل میں چھپا دیا اور پھر اس نے یہ جو ہمارا مریتک ہے سبحاش دیوانگین کو اپنے رستے سے ہٹانے کا اس نے ایک پلان بنایا اور اپنے اس یوجنا کے تحق اس نے اپنا ایک پورانا مچھلی کٹنے والا ایک پرسل کو ویلڈنگ دکان میں جا کے ایک لوہے کے پائپ سے جوڑا اور ایک نئی ٹی شٹ کھریدا اور اپنے ایک نیال گھر پہ پڑاوا دراصل بلرام سبحاش کی پریمیکہ سے ایک طرفہ پیار کرتا تھا جو اسے پانا چاہتا تھا لیکن لڑکی اظہار پر ہمیشہ انکار کرتی کیونکہ اس کی زندگی میں سبحاش تھا اپنے ایک طرفہ پیار کو پانے کی چاہت میں بلرام نے پیار کی راستے میں روڑا بن رہے سبحاش کی ہتیا کی سازش رچی اسے پتا تھا کہ شباش ادھر آنے والا تو وہ اپنے مہیلہ اس مہیلہ کے جسٹ سامنے ہی اس کا خود کا ایک پرانا مکان ہے جہاں وہ چھپکے اس کا ویٹ کر رہا تھا اور قریب ڈیڑھ بجے کے جیسے ہی شباش اپنے اس مہیلہ کے گھر سے نکلا تو اس نے موقع پا کر اس پہ بار بار اس پہ ماتھے پہ ٹاک کیا کافی ڈیپ انجری ہوئی اور مہی موقع کا وہ ختم ہو گیا اور اب قتل کی گواہی دیتی لائیو تصویریں سی سی ٹی وی میں قید ہتھیارے کی حیوانیت آپ کو بھی دھرا کر رکھ دے گی جب دوست بن گیا جانی دشمن ایک اور شہر میں غدار یار اور مرڈر کی وعدات رانگٹے کھڑے کر دے گی وہ چاکو مارتا رہا وہ چیکتا رہا دوستی کے رشتے پر چلا خنزر تیسری آخ میں قید قاتل لائیو کہیں پانچ ہزار روپے دوستی پرباری دوست شہر رشتے پر وار یار گدار کیمرے میں قید چیک پکار وحشیپن ہیوانیت جب دوست دوست کی جان کا دشمن بن گیا گواہی تصویر دے رہی ہے جب دوست دوستی کے رشتے پر خنجر چلا تا رہا وحشیپن تصویروں میں قید ہوا ہے یہ تصویریں تھررہ دیتی ہے رونگتے کھڑے کر دیتی ہے جگدلپور کے ایک کوہکا پال میں کوہرام کیوں مچا ہے تو سنیے معاملی سی بات پر ویواد ہوا اور ایک دوست نے دوسرے دوست کی جان لے لی چاکو سے دوستی کے رشتے کا دی اینڈ کر دیا جگدلپور کے کوتوالی تھانا پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے دوستی کے رشتے کی دی اینڈ کی دوسری تصویر گریہ بند سے ہے چوبے بندہ میں ملی لاش کی گتھی جب سلجی تو خلاسہ چوکانے والا نکلا اکثر دوستیار سفر کی دوران اپنے روپے دوست کو دے ریتے ہیں کہ بھائی سنبھال کر رکھ لینا لیکن جب دوست کی نیت خراب ہو جائے یار گدداری پر اتر جائے اور گدداری میں خون خرابے کی نوبت آ جائے گریہ بند میں کچھ ایسا ہی ہوا ہے راجیم پولیس چوبے بندہ گاؤں میں تالاپ کے پاس ملی ٹومن پٹیل کی لاش کی مسٹری سلجھا رہی تھی ہتھیارہ نکلا ٹومن کا دوست کمل نارین پال چوبے بندہ تالاپ کے پاس کوئی اجیات ویکتی کلاس پڑا ہوا ہے موکے پڑ جا کر تزدیک کیا گیا جو مریت عوستہ میں جو پڑا ہوا تھا اس کا سیناغتی کر لی گئی ٹومن پٹیل کے روپ میں پہشان کی گئی جس پر ایک سندہ ہی ویکتی کے اوپر شک کرنا اس کے پریوار پری جنوں نے سک جاہیر کی جس پر اس سے گھرپتار کر ایسی کوئی رنجش نہیں جس کا بدلہ اتنا خوفناک تھا دراصل اجین جانے کے دوران کمل نارین نے اپنے دوست ٹومن کو پانچ ہزار روپے رکھنے کے لیے دیئے تھے کہ سفر میں چوری نہ ہو جائے اور ٹومن پھر روپے دینے پر نانکور کرتا رہا دونوں دوستوں کے بیچ دو مہینے سے اسی بات کو لے کر ویواد چل رہا تھا اور اینڈ خونی ہوا اور جب بھی وہ پیسہ مانگنے جاتا تھا تو اس کی ماتا اور بہن کے بارے میں اناب سرام اسدل باتیں کرتا تھا اس کے بجے سے کافی خونناز بڑھ چکا تھا اور موقع کی تلاس میں تھا تو دین آنگ 23-23 تکو راتری کھانے کے بعد آروپی اور پرارتھی دونوں کے دونوں چوک کے پاس پہل رہے تھے جو آروپی ہے کمل نارین پال وہ سوچ کے لیے گیا تو سوچ سے آنے کے بعد دیکھنے پر وہ وہی پتھر بھی لیٹا ہوا تھا تو وہ وہی پر رکھے فرس کو اٹھا کر کے حتیہ کرنے کی نیاز سے اس پر جان لے ہوا حملہ کیا جسے اس کی موت ہو گئی یہ تصویریں کہہ رہی ہیں دوست دوست نہ رہا وہ جانی دشمن بن گیا جگزلپور سے شرینیواز نائیڈو اور گریہ بند سے شیخ عمران کی ساتھ بیورے رپورٹ نیوز ایٹین مدھر پردیش چھتیس کر اور آئے اب نوزر ڈالتے ہیں کرائیم ٹاپ ٹوینٹی پر بیجاپور میں نقسلیوں کی شہری نیٹ ورک اککیا دھوستہ پولیس کے ہتے چھوڑا نقسلیوں کا سپلائر سوہبوری چاوال اور گسپورتک سامگری زبط نقسلیوں کے شہری نیٹ ورک اگیا دھوستہ پورک شاکارنوں سے لورنس بشنوی مندلوی جیل میں کیا گیا شیفٹ اٹیلو تاجپوریا کی ہتیا کے بعد تیہار جیل میں گینگ وارڈ کی سمبھاونا کے چلتے لیا پیسلا پندرہ نمبر سیل میں ہے لورنس بھائیگر کے چھرائی پانی سرکاری سپول میں ملی آٹھ سال کی معصوم بچے ہلاش ہتیا کے اینگل سے پولیس کر رہی جانچ موقع کر ڈاک سکوٹ اور پورنسی پہنچ پریابند میں پتھر سے صرف کچل کر ہتیا کرنے والے آروپی کو پولیس نے کیا گرفتار مرتا کے دوست راجویم نہیں کی تھی ہتیا سارنگڑ بلائی کر میں کرائے کو لے کر ہوئے بیواد میں ہتیا موقع کرنے کی تھی ہتیا کچھ دن پہلے ہی ملی تھی سپر کھٹی لاش پر تک ہی نہیں ہو سکی پھر با میں انٹی پیسی کے ٹھیکہ مزدور کی سندگت پرستیتیوں میں ملی لاش تھی مبھالی ہاؤسنگ بورڈ کولونی کا رہنے والا تھمرتک جانچ لی چھٹے پولیس پھر با میں اسیسیل کرمی کی گھر میں خسکر ہتیا سے علاقے میں سنسنی پتنی نے بتایا رات دو بجے تھے کچھ دوست انہیں ہی انہوں نے کی ہتیا کمرے میں چھپ کر بچائے خود کی جان و بچی کی جان پولیس کر رہی پھرست پور میں ایک ماں نے اپنے ڈیر سال کی بچی کی ساتھ پوئے میں لگائی سلانگ ماں بچی دونوں کی ہوئی موت مانسک روپ سے بیمار کی مہیلہ سننہ تھانے کے بلا در پاٹھ کھٹ بلگرامپور میں جھوٹے کیس میں پھسانے کی دھمکی دے کر آتما ہتیا کے لیے پھسانے کا معاملہ دو مہیلہ سمیت چار آروپیوں کو پولیس نے کیا گرفتا سلانسپور کے نوگئی گاؤں میں یوبک یوبتی کی پیڑ سے فانسی پر لٹکتی ملی لاش خود والی پولیس کو دی گئی سوچنا اپنے پرسنگ میں خودکشی کی پولیس خواہ سنکھا والیر میں شادی سماروں میں پتے بندہ ہرچ وائرنگ کا معاملہ آیا سامنے جھوٹی شان میں لائسنسی ڈائیول سکی جائر اپائر ڈی جے پر ناشتے ہوئے چلائی کولی والیر کے ڈبرا میں صرف آفیہ بازار میں بگماشو نے پیتا پوتر کو پیٹھا پیڑتوں کی شکایت پر معاملہ ہوا درد رہنا میں ٹریکٹر سنچالک کو نشوی لپتارت کھلا کر ٹریکٹر ٹوالی کی لوٹ کا معاملہ کرائے پر لے کر آئے تھے ٹریکٹر ٹرائپور میں ہوتل سنچالک کو تلوار دکھا کر در آنے کے آروپ میں نگم ٹکے دار اشبینی پر معاملہ درد کھلے آم گنڈا کر دی ہوتل سنچالک کو جان سمانے کے لیے دھمکی ٹریکٹر میں انٹر سٹیٹ گانجا تسکر گیروں کا خلاص عدلی اور چندگڑ کے دو آروپی پانچ لاکے گانجوں کے ساتھ گرفتار ہاں سوندھ میں بھی پولیس نے گانجا تسکروں پر کسا چکن جا پولیس نے تین اندراجی تسکروں کو کیا گرفتار پچھون لاکھ روپے کا دو سو بیس کلو گانجا سکتا اور اسی کے ساتھ کریم نلس میں بس اتنا ہیم ہمسکار